پرانے ہیں ٹائم مطلب اتنا بھی پرانا نہیں ہو جتنا تم سمجھتے دوستو فلم گدر ٹو اور آنے والی فلم جوان کو لے کر پہلی بار پبلک کے سامنے جیکی سروف نے بول دی بڑی بات جان کر آپ کو بھی ہوگی حیرانی تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویسے دوستو سب سے پہلے ہم فلم گدر ٹو کے کلیکشن کی بات کر لیں بتا دے کچھ لوگ جو فلحال پتھان اور گدر ٹو کو کمپیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتا دے پتھان کے ساتھ کوئی بھی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی اور پتھان کو آٹھ ہرزار سے زیادہ سکریننگ ملی اور وہیں گدر ٹو کو صرف چار زار سکریننگ ملی اور گدر ٹو ٹکر دینے کے لیے رزنی کانت کی زیلر اور اکشی کمار کی اوہ مائی گوڈ ٹو بھی ریلیز ہوئی جس کے کارن گدر ٹو کو کہیں نہ کہیں نقصان جھلنا پڑا نہیں تو اب تک گدر ٹو چھسو کروڑ کو بھی پار کر چکی ہوتی کھیر یہ تو ہوئی الگ بات لیکن آپ کو بتا دے فلم گدر ٹو نے اپنے تیرے دین بھی گیارہ کروڑ کا کلیکشن کر کے اپنا دب دبا قائم رکھا اور اسی کے کارن گدر ٹو نے چار سو کروڑ کا آنکھڑا پار کر لیا ہے وہیں ورلڈ وائٹ کلیکشن کو دیکھا جائے تو فلم نے پانسو کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا لیکن آپ کو بتا دے ورلڈ وائٹ کلیکشن ایک دم صحیح ہے یا پھر غلط وہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ آنکھڑے بار سے ہی پتا چلتی ہیں اس لئے فلم نے بار میں کتنا کلیکشن کیا ہے وہ زیادہ اہم مانا جاتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں آنکھر جیکی شروف نے فلم کو لے کر کیا کہا سب سے پہلے تو جیکی شروف نے کہا کہ بہت ہی دمدار فلم ہے اور کافی لوگوں کو پسند آئی اور سنی پاجی کو اس فلم کے لیے کافی عزت بھی ملی ہے اتنا ہی نہیں اس دوران جیکی شروف نے کہا کہ اگر مجھے سنی جی کے ساتھ فلم بورڈر ٹو میں کام کرنے کا موقع ملا تو میں ضرور کروں گا تو آخر میں دوستو آپ لوگ فلم بورڈر ٹو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا